دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایسی ویلی کے لیے اگر آپ ایک سی ایسی ویلی ہے تو آپ دیویانگ جنہوں کی فری سائیکل ریشٹیشن کیسے کریں گے اپنے سی ایسی سنٹر پہ اور اگر آپ ایک دیویانگ بیقت ہے تو کس طریقے سے آپ فری سائیکل کے لیے اپنا ریشٹیشن کروائیں گے جاکہ کسی کومن سنویس سنٹر پر یا خود سے بھی آپ ریشٹیشن کر لیں گے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ریشٹیشن کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹوپ چینل سب کا ہیلپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں جبھی کوئی نئی ویڈیو اس کو ہم اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے سوچ لیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو کی زیادہ انیوار ہے آپ کو دیویانگ ریشٹیشن کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو آ جانا ہے ہمارے ایم ایس پور میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی کنڈیشن دیا گیا ہے جو بھی ٹرم کنڈیشن دیا گیا ہے دیویانگ ریشٹیشن کے لیے وہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے چونکہ سب سے پہلے ہے جو بھی تھی وہ بھارت کا نیوارسی ہونا چاہیے یعنی جو دیویانگ ہے جسے سائٹل بن اいたی سٹیشن چاہیے جس کو فیری والی سائکل چاہیے وہ یہاں پر بھارتیہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آویہدن کرتا کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے یعنی جو دیویانگ ہے اس کے پاس اس کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے دوسرا دیویانگ سارٹیفیکیٹ کا پشت ہے یعنی جو ویک دیویاںگ ہے اس کا دیویاںگ پرماڑ پتر بھی بنا ہونا چاہیے اس کے بعد میں جو چوتھا آپشن ہے وہ ہے دیویاںگتا کتنی پرسنٹ ہے تو چالیس پرسنٹ سے ادھی ہونی چاہیے اگر آپ کو چالیس پرسنٹ سے کم دیویاںگتا ہے تو آپ کو اس میں ریشٹیشن نہیں کروانا ہے اور اگر آپ ccvnl ہیں کوئی بھی ویکت آتا ہے جس کے پرماڑ پتر پر چالیس پرسنٹ سے کم دیویاںگتا ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس کی آئے ایک لاکھ اسی ہزار سے کم ہونی چاہیے پہلے تو آٹالیس ہی ہوتی تھی لیکن اب یہاں پر یہ انیوار ہو گیا بڑھا دی گئی ہے تو آپ اتنی آئے پر بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس نواز پرمار پتر ہونا چاہیے جو کی پردان کا نواز پرمار پتر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ کو آ جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ ہونے کے بعد اس ویڈیو کا جو ہے اس کا جو لنک ہے ویب سائٹ کا اس کا ہم جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک ڈال دیں گے آپ وہاں سے اس لنک کو ڈائریکٹلی اوپن کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ آ جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لاغن بیا سی اے سی اے سی کارنک تو یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے یاد رکھنا ہے اگر آپ کے پاس سی اے سی اے ڈی ہے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وارنہ اس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ csc اے ڈی ڈالیں گے اور یہاں پر پاسورڈ ڈالیں گے اور سانین پر کلک کریں گے اگر آپ فرس ٹائم یہاں پر اپنا جو ہے ریشٹے سکر کر رہے ہیں csc vnl اگر آپ ہیں اور فرس ٹائم اسے لاغن کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر پرمیشن دینا ہوگا allow کرنا ہوگا تو آپ کو یہاں پر یاس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ آپ یاس پر کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ آپ کی ڈیٹیلز اوپن ہوگی جو کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں سو یہاں پر ڈیٹیلز اوپن ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے ویاللی کے نیم اور ایمیل آئی ڈی اور سی ایسی آئی ڈی دکھے گی اب یہاں پر اسٹیٹ سنچن لینا ہے کونسے اسٹیٹس ہیں آپ جو ویاللی ہے اور یہاں پر جو ڈیسٹک ہے کونسا ڈیسٹک ہے اس کے بعد یہاں پر سیف پرکنا ہے یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں ہائٹ دکھ رہے ہوگی سکورٹی ریزن کی وجہ سے یہاں پر ہم نے سیف پر کلک کر دیا ہے اب یہ جو ڈیٹیلز ہے ہماری سیف ہو جائیں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل ہم نے کتنا ریشٹیشن کیا کتنا پینڈنگ ہے کتنا اپروب ہوا ہے اور کتنا ریجٹ ہوا ہے سو اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھیں گے اب اپلیکیشن کو اپلائی کرنے کے لیے آپ اپلیکیشن پر آئیں گے جیسے ہی آپ اپلیکیشن پر آئیں گے تو آپ کے سامنے چار اوپشن دیکھیں گے سوری یہاں پر پانچ اوپشن دیکھیں گے ایک تو ایڈ کا ہے جہاں پر آپ میمبر ایڈ کریں گے یعنی جو بھی دیویانگ ہے ان کا ریشٹیشن کریں گے دوسرا جو بھی آپ ریشٹیشن کریں گے اس کا اپلیکیشن دیکھیں گے تیسرا OTP پینڈنگ میں جو ہے وہ OTP لیں گے یہاں پر ریجٹ ہوا ہے اپلیکیشن تو وہ دیکھیں گے اور جو یہاں پر کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ اپلیکیشن دیکھیں گے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ ایڈ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریشٹیشن prends اپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر name ڈالنا ہے جو بھی beneficiary ہے جس کا بھی آپ جو ہے cycle کے لیے registration کرنا چاہتے ہیں اس کا name ڈالیں گے اس کی age ڈالیں گے اس کا gender ڈالیں گے اس کے father کے name ڈالیں گے اس کا complete address یہاں پر fill کریں گے یہاں پر اس کا state چوز کریں گے یہاں پر اس کی district چوز کریں گے اور یہاں پر اس کا blog چوز کریں گے یہاں پر اس کے village کا نام پین کورڈ اور یہاں پر ایڈنٹیفیکیشن ڈاکومنٹ ٹائپ سیلٹ کریں گی کون سے ڈاکومنٹس ہے تو یہاں پر اس کا جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ یہاں پر نمبر ڈالیں گے یہاں پر موبائل نمبر یہاں پر ایمیل آڈی اور یہاں پر کٹیگری کس کٹیگری میں آتا ہے یہاں پر دیویان کی ایک فوٹو اپلوڈ کریں گے یہاں پر انکم سارٹیفیکٹ اپلوڈ کریں گے یہاں پر اس کی انکم کتنی ہے سالانہ میں انوال انکم کتنی ہے یعنی سال بھر کے اس کی کتنی انکم ہے وہ یہاں پر آپ ڈالیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ٹائپ آف ڈسیبیلٹی یہاں پر ڈالیں گے جو ہے وہ کون سے ہیں بلائنڈنس ہیں یا جو ہے لو ویزن ہے یا لپروزی کریڈ ہیں جو بھی ہیں وہ آپ یہاں پر سرٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر جون کا جو ہے پرسنٹیج of disability age certificate ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے اس کا number ڈالیں گے اور یہاں پر اسے اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر اس کا identification documents اپلوڈ کریں گے یہاں پر گھوصلہ پت پر ٹک کریں گے اور save پر کلک کر دیں گے جیسے یہ آپ یہ ساری details فیل کر کے apply کر دیتے ہیں تو آپ مائی application میں جائیں گے وہاں سے آپ اپنی application کا status دیکھ سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ آپ کو بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پھلے سے like کرو اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کرو تیکھیں ہم بھی آگے اس طریقے کی ویڈیو بنا سکے آپ کے پیاروں سپورٹ سے ہی آگے ویڈیو بنانے کا من کرتا ہے سو اب آنے والی ویڈیو میں آپ کو پوری tutorial دیں گے اس پی کے کس طریقے سے آپ application کو approve کریں گے کیسے OTP pending verify ہوتا ہے کیسے کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو آنے والی ویڈیو میں پتاک چل جائے گا سو آج کیلئے اتنا ہی چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تک کیلئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد